اسلام علیکم میت کے سفر میں ایکسرسائز وان بی قویسٹن نمبر فور اس میں ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے فار ایچ آف دا فالیونگ ایکویشن انہوں نے ہمیں ایکویشن دے دی ہیں جیسے وائیز ایکوڈ فور ایکس کے سٹیٹ داٹ ٹو ویریابل ویچ آر ڈریکٹلی پروپورشنل ٹو ایچ ایدر ایکسپلین یور آنسر اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سے ٹو ویریابل ہیں جو ایک دوسری قیقہ ہیں ڈریکٹلی پروپورشنل ہیں اور ہم نے اپنا جو آنسر ہے وہ بھی آمنے ایکسپلین کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر وائیز ایکوال ٹو مرپاس کے فور ایکس سکیر ہے اور اس کا جو بی پارٹ ہے وائیز ایکوال ٹو مرپاس ثری اینٹو انڈر روٹ ایکس ہے اور جو اس کا سی پارٹ ہے ویچز ایکوال ٹو مرپاس کے س وائیس کر اس ایکوال ٹو مرپاس فائی ایکس کیوب ہے اور جو اس کا ڈی پارٹ ہے which is equal to ہمارے پاس کیا ہے پی کیوب is equal to ہمارے پاس کیوب کا سکیر ہے اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دو ویریابل ہیں جو ایک دوسرے کے کیا ہیں ڈریکٹلی پروپورشنل ہیں تو یہ تب ایک دوسرے کے ڈریکٹلی پروپورشنل ہوتے ہیں جب یہ کسی نہ کسی کانسٹنٹ نمبر کے کیا آجاتے ہیں ایکول آجاتے ہیں مطلب ہے کہ ہم کیا یہاں پہ جیسے y is equal to 4 x سکیر ہے اب جو x سکیر ہے ایدھر multiple ہی ہو رہا ہے تو ایدھر y کے نیچے آگے کیا ہو جائے گا تو یہ مارے پاس کس کی ایکول آجائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو y over x سکیر ہے یہ مارے پاس ایک کانسٹنٹ نمبر 4 کے کیا آگیا ایکول آگیا تو اس کا مطلب یہ ایک دوسرے کیا ہیں ڈریکٹلی پروپورشنل ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ویریابل ہوتا ہے کس کو کہتے ہیں ویریابل جس کی ویلیو ہم اپنی مرضی کے مطابق چینج کر جائیں مطلب جس کی ویریابل چینج ہو جائے اس کو ہم ویریابل کرتے ہیں اور جو کانسٹنٹ ہوتا ہے جیسے یہاں بھی 4 ہے اس کی یہ ہمارے پاس جو ویریو یہ اگزیپٹ رہے گی یہ چینج نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو چلیں سول کر لیتے ہیں کوسٹن نمبر 4 ہے جس میں وہ اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے y is equal to ہمارے پاس کیا ہے 4x کے رہے ٹھیک ہے اب یہاں بھی ہم نے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب بھی ہم نے بتانا ہے کہ یہ دو ویریابل ایک دوسرے کے ڈیکپلک پروپرشنل ہیں یا نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کسی نے کسی کانسٹنٹ نمبر کے ایکول آنا چاہیے جیسے ہمارے پاس y ہم لے لیں y is equal to ہم لے لیں 2x ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں جو x ہے اگر ہم اس کو ادھر رہا کے اس کو ڈیوائیڈ گھر دیں تو یہ ہمارے پاس y اور x ہو جائے گا which is equal to ہمارے پاس 2 ہو جائے گا تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب دو ویریابل ایک دوسرے کو ڈیوائیڈ کریں اور وہ کسی ایک کانسٹنٹ نمبر جیسے یہاں پہ 2 آ رہا ہے تو کسی ایک کانسٹنٹ نمبر کے ایکول آ جائیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ ہمارے پاس دونوں ویریابل ایک دوسرے کے directly proportional ہے تو اسی طرح ہم نے اسی ایکویشن کو بھی solve کرنا ہے y is equal to ہمارے پاس 4 x square ٹھیک ہے یہاں پہ x square ادھر کیا ہو رہا ہے 4 کے ساتھ multiple ہی ہو رہا ہے تو جب ہم اس کو دوسرے سائٹ پہ equal to دوسرے سائٹ پہ لے کے جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ نمبر 4 کے کیا آگے ایکول آگے تو میں نے بتایا ہے 4 is a constant ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس 4 کے آرہے وہ constant آرہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے دیکھیں آگے ہم نے کیا لکھنے ہیں since y is directly proportional to x square تو میں نے پہلی بتا دیا ہے کہ اگر دو ویریابل ایک دوسرے کو ڈیوائیڈ کریں اور کوئی کسی ایک کانسٹنٹ نمبر کے ایکول آ جائیں تو وہ ایک دوسرے کے کیا ہو جاتے ہیں directly proportional لگتے ہیں so y and x square are two variable which is directly proportional ٹھیک ہے تو بک پہ جو answer دیا وہ انہوں نے just اتنا دیا ہوا ہے just اتنا تو اگر آپ اتنا بھی لکھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے اتنا نہ لکھیں یہ ساری statement لکھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا part number جو 1 ہے a ہے وہ complete ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں part number b کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم نے وہی کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس y is equal to 3 under root x ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو کسی constant number جو ہمارے پاس یہاں پہ 3 آ رہا ہے اس کو ہم نے یہ دو variable جو استعمال ہو رہے ہیں y ہو رہا ہے اور اس کے بعد x کا under root ہو رہا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ایک constant number کے equal لے کے آنا ہے یہاں پہ y over ہمارے پاس under root x آ رہا ہے ٹھیک ہے تو کیا کیا جو under root x وہ ایدھر multiple ہی ہو رہا ہے تو جب دوسری سائٹ پہ لے کے جائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس y over under root x which is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا 3 آ جائے گا تو 3 is the constant number تو میں نے بتا دیا ہے کہ جب دو variable ایک دوسری کو divide کرتے ہیں وہ کسی ایک constant number جیسے یہاں پہ تھیر یہ آ رہا ہے اگر وہ کسی constant number کے equal آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ دونوں ایک دوسری کے کیا ہوتے ہیں directly proportional ہیں since y is directly proportional to under root x ٹھیک ہے so y and under root x are two variable which is directly proportional ٹھیک ہے تو اب آپ کو اسی ہی equation سے پتا چل گیا ہے جب دو variable ایک دوسرے کو divide کرتے ہیں وہ کسی constant number کے equal آ جاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے since y is directly proportional to under root x ہے اس کے پاس جو بک پہ answer دیا ہوا ہے وہ ہمارے پاس y and under root x بس اتنا دیا ہوا ہے اگر آپ پوری statement بھی لکھ دیں y and under root x are two variable which is directly proportional ٹھیک ہو گیا تو یہ مارے پاس part number بھی ہو گیا اب ہم part number کیا کرتے ہیں یہ مارے پاس part number c آ جائے گا یہ مارے پاس c ہوگا ٹھیک ہے اور یہ مارے پاس جو part number ہوگا وہ مارے پاس d ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ مارے پاس part number c ہے اب یہاں پہ جو اس نے ہمیں equation دیئے وہ مارے پاس کیا ہے y square is equal to مارے پاس 5 x cube ہے ٹھیک ہے تو پھر وہی کام جو پہلے والے part a میں اور part b میں کیا ہے تو کیا کرنا ہے y square is equal to 5 x cube ہے اب جو x cube ہے ادھر 5 کے ساتھ کیا ہو رہا ہے multiple ہی ہو رہا ہے اب ہم اس کو equal to constant ٹھیک ہے since y square is directly proportional to x cube تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا جب دو variable ایک دوسرے کو divide کرتے ہیں اور وہ کسی constant number کے equal آگے جیسے ہم پہ 5 آ رہا ہے تو وہ دوسرے کے کیا ہو جاتے ہیں directly proportional ہو جاتے ہیں so y square and x cube are two variable which is directly proportional ٹھیک ہے تو جو book پہ answer ہے وہ جس انہوں نے اتنا ہی write کیا ہوا تو آپ اتنا لکھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے پھر statement لکھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے اب اس کا part number ہمارے پاس d ہے اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ p cube is equal to q square ہے ہم نے بتانا ہے کیا یہ دونوں variable ایک دوسرے کے directly proportional ہیں یا نہیں ہیں تو کیا کریں گے اگر ہم جو q square ہے اگر اس میں سے one common لے لیں یا one کو اس کے ساتھ multiply کر دیں تو آپ کو پتا ہے جب بھی value کو one کے ساتھ multiply کر دیں یا divide کر دیں تو اس کی value میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے one کو q square کے ساتھ multiply کروا دیا اب ہم بتانا ہے کیا p cube اور q square یہ two variable ہیں کیا یہ ایک دوسرے کے directly proportion ہیں یا نہیں تو میں نے آپ کو بتا ہے کہ جب یہ دونوں variable p cube over q square ایک دوسرے کو divide کریں اور وہ کسی constant number جیسے یہاں پہ one آرہا ہے equal آجائیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتے ہیں دیکٹل پروفیشنل ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے وہی کام کیا q square ادھر multiply ہو رہے دوسرے side پہ جائے گا divide ہو جائے گا اور یہ مارے پاس constant number ہے equal آگئے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ دوسرے کو divide کر رہے تو یہ ہمارے پاس ہوجائیں گے directly proportion to q scale ٹھیک ہے ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ کسی constant value equal آجائے جیسے یہ پہ 1 آرہ ہے تو ایک دوسرے کے directly proportion ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے so p cube and q square are two variables which is directly proportional تو یہ کیا ہو جائیں گے یہ two variables p cube اور q square یہ two variables جو ایک دوسرے کے کیا ہے directly proportion اور جو بک پہ آنسل ہے وہ جس انہوں نے جو میں نے یہ highlight کے underline کر دیا ہے اگر آپ اتنا لکھنا چاہئے تو اتنا بھی ٹھیک اگر پوری statement لکھنے تو پھر بھی آپ question ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ کا question number 4 ہے وہ complete ہو گیا تو مزید ایسی ویڈیو کے لئے میرے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ دیں اس کے ساتھ اجاز دیجئے گا اللہ حافظ